موسیقی سٹیڈی ٹائم فار آل چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کنیز میں آپ کو برپر پہنچ سکیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کی جانب یہ اصولی طور پر آخری ویڈیو ہے لیکن اس کو ہم دو پارٹس میں تقسیم کریں گے کیونکہ اس کے جو مختلف پارٹس ہیں وہ کافی زیادہ ہیں تو ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں جی سٹوینٹس ہمارا ٹاپک ہے آج کا زندگی کے لیے اہم ایلیمنٹس 2.6 ٹاپک زندگی کے لیے اہم ایلیمنٹس اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے آج کی ویڈیو کو اور ہم دیکھیں گے کہ ہماری زندگی جانوروں انسانوں اور پودوں کی زندگی کے لیے وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں جو بہت ایمپورٹنٹ ہے اہم ہیں اس سے پہلے ہم جو تین بنیادی ایلیمنٹس ہیں یعنی کاربن ہائیڈوجن آکسیجن اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑ چکے ہیں چند ایلیمنٹس کم یا زیادہ مقدار میں ہماری صحت کی بے کبکہ زرات اور زور روزمرہ زندگی کے مختلف افعال کے لیے نہای ضروری ہیں ہم درجے بالا افعال کے لیے تمام ضروری ایلیمنٹس کو زیر بحث نہیں لائیں گے بلکہ صرف انہی ایلیمنٹس پر بحث ہوگی جو زیادہ اہم ہیں یا جن کی مختلف افعال کے لیے اہمیت کو تسلیم کیا جا چکا ہے اس حقیقت کو مدنز رکھتے ہوئے آئیے چند ایلیمنٹس کے افعال کا جائزہ لیتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہ چونکہ اردو اتنی اچھی نہیں ہوتی سٹوڈنٹس کی میں کوشش کروں گا کہ اس میں مشکل جو الفاظ ہے اردو کے ان کو بھی ذرا اکسپلین کرتا جاؤں صحت کی بقا صحت کو باقی رکھنے کے لیے افعال فیل کی جمع ہوتی ہے فنکشن مختلف کام جو جسم کے مختلف پارٹ سارا انجام دیتے ہیں ان کو فیل اور فیل کی جمع افعال ہوتا ہے تو سب سے پہلے نمبر پہ آئرن جس کو اردو میں لوہا کہتے ہیں آئرن ارث کرسٹ میں ایلومینیم کے بعد سب سے زیادہ پائے جانے والا ایلیمنٹ ہے جو ہمارے زمین کا اوپر والا حصہ ہے اس میں سب سے زیادہ ایلومینیم پائی جاتی ہے اور اس کے بعد آئرن ہے یہ زمانہ قدیم سے انسان کے استعمال میں ہے پوری دنیا میں معاشی اور سنتی اہمیت کے پیش نظر میٹلز میں اس کا ایک منفرد نام ہے میٹلز دھاتیں یہ انجینئرنگ میں مختلف مقاصد مثلا کار کی باڈیز ریلوے لائنوں سٹیل کے پائپ اور اوزار وغیرہ بنانے میں استعمال ہوتا ہے تو آئرن کی امپورٹنس یہ ہے کہ ہمارے زمین کا جو ارث کرسٹ ہے اس میں ایلومینیم کے بعد سب سے زیادہ پائی جناول ایلیمنٹ ہے اور زمانہ قدیم سے یہ انسان کے استعمال میں ہے زمانہ قدیم میں جتنے ہتھیار تھے اوزار تھے تلواریں نیزے وہ آئرن سے لوہے سے بنتی تھیں اور پوری دنیا میں معاشی اور سنتی اہمیت کے پیش نظر جتنی بھی دھاتیں استعمال ہوتی ہیں ان میں جو سب سے زیادہ یونیک سب سے زیادہ منفرد ہے وہ آئرن یا لوہہ ہے اور انجیننگ کے مختلف مقاصد کی ایگزیمپل دی گئی کار کی بارڈیز ریلوے لائنیں سٹیل کے پائپ اور اوزار وغیرہ بنانے میں اس کا استعمال ہوتا ہے تو یہ تو بتایا گیا استعمال روٹین میں اب یہ ہمارے جسم میں کس طرح سے اس کی اہمیت ہے وہ ہم پڑھیں گے آئرن تمام جانداروں کے لیے لازمی ایلیمنٹ ہے یہ خیمو گلوبن اور مایو گلوبن میں پایا جاتا ہے ہیمو گلوبن جو ہے یہ ہمارے خون کے اندر ہوتی ہے اور اس کا کام ہوتا ہے آکسیجن کو ہمارے جسم کے مختلف سیلز تک پنچانا مایو گلوبن بھی ہیمو گلوبن کا ایک یونٹ ہے اور مایو گلوبن کا کام ہوتا ہے کہ یہ ہمارے جو مختلف پٹھے ہوتے ہیں مسلز ہوتے ہیں وہاں تک آکسیجن کو پنچاتی ہے تو یہ ہیمو گلوبن اور مایو گلوبن میں پایا جاتا ہے جو جسم میں آکسیجن کو منتقل کرنے کا باعث ہیں عام حالات میں یہ کم نقصان دے ہے لیکن اس کی زیادتی دوسرے عذاق کو نقصان پہنچانے کے ساتھ سائیڈیروسس کا بھی باعث بنتی ہے یعنی اس کی جو ایک خاص مقدار ہے آئرن کی وہ تو فائدہ مند ہے لیکن اگر زیادہ مقدار ہو جاتی ہے آئرن کی تو وہ مختلف بیماریوں کا باعث بنتی ہے جن میں سے سائیڈیروسس یہ لنگس کی بیماری ہے کہ جب آئرن زیادہ مقدار میں جمع ہو جاتا ہے تو یہ خطر نہ ہو جاتی ہے پودوں کے ٹیشوز میں قریباً پچاس سے دو سو پچاس پارٹس پر میلین پچاس سے دو سو پچاس پارٹس پر میلین یعنی ایک میلین میں پچاس سے دو سو پچاس آئرن ہوتا ہے پودے زمین میں اپنی جڑوں کے ذریعے ایف ای پلس ٹو اور ایف ای پلس ٹری جذب کرتے ہیں یہ فیرس یعنی لوہے کے آئنز ہیں اس کے علاوہ یہ آئنز فوٹو سنتیسز میں بھی مددگار ہے یعنی جو آئرن کے دو آئنز ہیں ایف ای پلس ٹو ای پلس ٹری یہ فوٹو سنتیسز کا عمل میں خوراک بنانے کا عمل میں بھی فائدہ دیتے ہیں نمبر ٹو پہ ہے سوڈیم یہ ایلیمنٹ سٹریٹ لائٹنگ کے لیے سوڈیم ویپر لیمپ میں استعمال ہوتا ہے یعنی سٹریٹ لائٹنگ کے لیے لیمپ بنتے ہیں جس کو سوڈیم ویپر لیمپ کہتے ہیں اس میں سوڈیم کا استعمال ہوتا ہے یہ لیمپ چمکدار پیلی روشنی ہارج کرتا ہے یہ بہت سے اہم کمپاؤنڈز مثلا سوڈیم پارکسائیڈ اور سوڈیم سائیانائیڈ بنانے میں استعمال ہوتا ہے تو یہ بڑے ایمپورٹنٹ کمپاؤنڈز ہیں کیمیکل انڈسٹری میں استعمال ہوتے ہیں سوڈیم پارکسائیڈ اس کا ایمپورٹنٹ حصہ سوڈیم ہوتا ہے اور سوڈیم سائیانائیڈ اس میں بھی سوڈیم یعنی ن اے اس کا اہم حصہ ہوتا ہے سوڈیم سائیانائیڈ سونے کی ایکسٹریکشن میں استعمال ہوتا ہے سوڈیم جو پہاڑوں سے یا زمین کھوت کے نکالا جاتا ہے تو وہ ایک اور کی شکل میں کچھ دات کی شکل میں ہوتا ہے تو اس کچھ دات میں سے جو ایمپورٹیز ہوتی ہیں نحالس چیزیں ہوتی ہیں ان کو الیدہ کرنے کے لیے اور سونے کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے اس کو خالس طریقے سے نکالنے کے لیے سوڈیم سائیانائیڈ کا استعمال کرتا ہے مزید بارہ یہ ٹیٹرائیتھائیل لیڈ بنانے میں استعمال ہوتا ہے ٹیٹرائیتھائیل لیڈ کیمیکل ہے تو اس کو بنانے میں استعمال ہوتا ہے جو پیٹرول میں اینٹی ناکنگ ایجنٹ کے طور پر کام کرتا ہے تو یہ خاص قسم کا ایک کیمیکل ہے جو پیٹرول میں اینٹی ناکنگ ایجنٹ گاڑیوں کے انجنوں کے اندر یہ کام کرتا ہے سوڈیم جو ہے یہ ورٹی بریٹس ورٹی بریٹس ان جانداروں کو کہتے ہیں جن میں ریڈ کی ہڈی ہوتی ہے سوڈیم ورٹی بریٹس میں یعنی کہ ریڈ کی ہڈی والے جانداروں کے خون کے پلازم کا ایک لازمی جوز ہے خون کا امپورٹنٹ جوز ہے یہ سوڈیم یہ جانداروں کے جسم میں مختلف افعال کے لیے ضروری ہے یہ ایلیمنٹ انسانوں میں ہائپر ٹینشن یعنی کہ بلڈ پریشر کا زیادہ ہو جانا سے متعلق افعال میں اہم کردار ادا کرتا ہے پودے اسے این ای پلس ون کی صورت میں حاصل کرتے ہیں اور اس کی مقدار میں زیرو شارعہ زیرو ایک سے دس فیصد تک ہوئے اور اس کی مقدار پودوں کے اندر زیرو شارعہ ایک سے دس فیصد تک ہوتی ہے اس کی خاص مقدار پودوں کے خاص گروہ ہیلو فائٹس کے لیے ضروری ہے جو تناؤ اور بڑھوتری کے لیے نمکیات کو ویکیول میں جمع کر لیتے ہیں چاند فصلوں مثلن پالک ساگ شکرکندی اور شلجم وغیرہ کو بھی مناسب نشورما کے لیے سوڈیم کی ضرورت ہوتی ہے جی سٹوڈنٹس ہمارا تھرڈ ایلیمنٹ ہے پوٹاسیم اس کو پوٹاسیم بھی کہتے ہیں پوٹاسیم کاربونیٹ کی صورت میں گلاس اور نرم سابن بنانے میں سمال ہوتا ہے پوٹاسیم کاربونیٹ کی صورت میں یعنی کہ پوٹاسیم کاربونیٹ یا پوٹاسیم بائی کاربونیٹ پوٹاسیم کاربونیٹ کی صورت میں گلاس یعنی شیشہ اور نرم سابر بنانے میں سمال ہوتا ہے اس ایلیمنٹ کا ایک اور کمپاؤنڈ پوٹاسیم فاسفیٹ ڈیٹرژنٹ یہ سرف وغیرہ جوتے ہیں واشنگ سوڈا ڈیٹرژنٹ کے ستی عمل کو زیادہ کرنے کے لیے بطور بلڈرز سمال ہوتا ہے یعنی جب ڈیٹرژنٹ سرف وغیرہ بنایا جاتا ہے تو اس کو زیادہ بہتر اس کی کوالٹی کو بنانے کے لیے بطور بلڈر یہ سمال ہوتا ہے پوٹاسیم نائٹریٹ گلاس اور دماغہ ہیز اشیاء بنانے میں سمال ہوتا ہے یہ ایلیمنٹ تمام جانداروں کے جسم کا لازمی جزو ہے تو یہ جتنے بھی ایلیمنٹ ہیں ان میں پہلے اس کی امپورٹنس بتاہی جا رہی ہے کہ کہاں کہاں پہ یہ سمال ہوتا ہے اور اس کے بعد انسانی جسم کے اندر جو ان کی امپورٹنس ہے وہ بتاہی جا رہی ہے یہ ایلیمنٹ تمام جانداروں کے جسم کا لازمی جزو ہے یہ نہ صرف نیروس سسٹم بلکہ دل کے افعال کے لیے بھی اہم کردار ادا کرتا ہے یہ بے ضرر ہے یعنی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے لیکن اگر میملز دودھین والے جانورز کی وینز میں داہل کیا جائے تو پھر نسبتاً زہریلا ہے پودے سے کی پلاس وان کی صورت میں جذب کرتے ہیں پودوں کے ویجیٹیٹیو ٹیشوز جو سبز حصے ہیں پودوں کے میں تقریباً ایک سے چار فیصد پوٹاسیوم ہوتی ہے ہمارے جسم میں بعض انزائمز کو متحرق ہونے کے لیے پوٹاسیوم کی ایک خاص مقدار کی ضرورت ہوتی ہے انزائمز خاص قسم کے کیمیکلز ہوتے ہیں جو رییکشنز کے اندر حصہ لیتے ہیں تو ان کو متحرق کرنے کے لیے پوٹاسیوم کی خاص مقدار کی ضرورت ہوتی ہے آگے بڑھتے ہیں نمبر فور جو ایلیمنٹ ہے مگنیزیوم کم ڈینسٹی کی وجہ سے مگنیزیوم ہلکے مگر مضبوط الائے مثلاً مگنیلیم جو الومینیم اور مگنیزیوم کا الائے ہے جو داتیں ایک سے زیادہ داتیں آپس میں مل کے الائے بناتی ہیں بیسے ان کو میٹلز کہتے ہیں جب ایک سے زیادہ میٹلز آپس میں ملتی ہیں تو اس کو الائے اردو میں برت کہتے ہیں کم ڈینسٹی کی وجہ سے مگنیزیوم ہلکے مگر مضبوط الائے مثلاً مگنیلیم جو الومینیم اور مگنیسیم کا الائے ہیں اور دیورالومن جو الومینیم کاپر مہنگانیز اور مگنیزیم کا امیزہ ہے بنانے میں استعمال ہوتا ہے تو یہ ایک الائے ہے مگنیلیم جس میں الومینیم اور مگنیزیم میں استعمال ہوتے ہیں جس میں مگنیزیم میں استعمال ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور دیورالومن ہے جس میں الومینیم کاپر مہنگانیزیم مگنیزیم یہ چاروں چیزیں ملا کے یہ ایک الائے بنتا ہے دیوریلیومن بنانے میں استعمال ہوتا ہے یہ دونوں الائے کاروں، ہوای جہازوں اور مشینوں کے مختلف پرزے بنانے میں استعمال ہوتے ہیں یہ الیمنٹ بھی تو یہ پہلا پورشن تو یہ بتایا ہے کہ مختلف استعمال اس کے کیا ہے اور اب یہ انسانی جسم میں یا جانور اور پودوں کے جسم میں اس کی کیا امپورٹنس ہے یہ الیمنٹ بھی تمام جانداروں کے لیے لازمی ہے یہ کلوروفل میں موجود ہوتا ہے ہمارے جسم میں بعض انزائمز کو متحرک کرنے کا فیل بھی سارانجام دیتا ہے مگنیسیم کو ایم جی ٹو پلس کی صورت میں جذب کرتے ہیں پودوں میں اس کی مقدار زیرو شہر یا ایک سے زیرو شہر یا چار فیسر تک ہوتی ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ الیمنٹ کلوروفل کا بنیادی جزو ہے اور اس کی غیر موجودگی میں کلوروفن کا بننا ممکن نہیں یعنی اگر مگنیسیم نہیں ہوگا کلوروفل نہیں بنے گا کلوروفل نہیں ہوگا پودوں کی ہوراک نہیں بنے گی اور پودوں کی ہوراک نہیں بنے گی تو دنیا سے زندگی ختم ہو جائے گی تو یہ بہت امپارٹنٹ ایلیمنٹ ہے کیلسیم نمبر فائیو پہ یہ ایلیمنٹ سٹیل کاسٹنگ میں بطورے ڈی آکسیڈنٹ استعمال ہوتا ہے سٹیل یعنی فلات بنانے کے عمل میں بطورے ڈی آکسیڈنٹ استعمال ہوتا ہے یہ یورینیم کی ایکسٹریکشن کے علاوہ یورینیم دھا آتا ہے اس کو نکالنے کے لیے جب اس کو حاصل کیا جاتا ہے تو ان کی سکیم پیورٹیز کو حتم کر کے خالص یورینیم حاصل کرنے کے لیے کیلسیم کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کیلسیم فلورائیڈ اور کیلسیم ہائیڈرائیڈ بنانے میں استعمال ہوتا ہے تو یہ دو کیمیکلز ہیں کمپاؤنڈز ہیں ان کو بنانے میں بھی کیلسیم استعمال ہوتا ہے یہ ایلیمنٹ بھی تمام جانداروں میں موجود ہوتا ہے یہ سیل وال ہڈیوں اور شیلز کا لازمی جزو ہے یہ خون کے جمنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے تو یہ سیل وال جو ہوتی ہے پودوں اور جانوروں میں اور ہڈیوں میں اور جتنے بھی شیلز ہوتے ہیں جیسے انڈے کا چلکا ہوتا ہے اوپر والا شیلز ہوتا ہے اس کا لازمی جزو ہے یہ خون کے جمنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے اس کی مقدار زیرو شہر یا دو سے زیرو شہر یا دو سے ایک فیصد تک ہوتی ہے سیل ممبرین کی ساغت اور افعال میں ہم کردار ادا کرتا ہے کیلسیم کی کمی کی وجہ سے پودوں میں سیل ممبرین ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتی ہے جیس ٹوڈنٹس یہاں پہ ہم پارٹ ون کا حاتمہ کریں گے اور نیکس ویڈیو میں اس کا پارٹ ٹو لے کے آئیں گے کہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹس جو ہیں زندگی کے لیے ان میں فائیو ایلیمنٹس ہم نے اس ٹوپک میں پڑے نیکس فور ایلیمنٹس ہم اگلی ویڈیو میں پڑیں گے آپ سے ایک گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں کمنٹس دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سٹیڈی ٹائم چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ہمارا ایک اور انفرمیٹیو چینل ہے ایڈن گرنٹ ٹائمز اس کو بھی سبسکرائب کریں اللہ حافظ